ہیلو ایوریون کیسے آپ مست ہوں گے سواست ہوں گے آج کے بلوگ میں آپ کا سواگت ہے آج خوبصورت شملہ کے ان پہاڑی جنگلوں سے دیبدار کے جنگلوں سے جہاں پہ بادل برہمن کر رہے ہیں آپ کا سواگت ہے آج دوستو ویسے تو آج کل موسم برسات کا ہے لیکن کبھی کبھی تو موسم ایسا کچھ رومانٹک رہتا ہے اور کبھی کبھی بلکل ساف سترا رہتا ہے تو یہ میں آپ کو آج لے چلوں گا ریج کی سیر کرانے کے لیے دوستو ہم آخر کار پہنچ گئے ہیں شملہ ہاں جی شملہ کے خوبصورت ریج میدان میں یہاں کا ماحول اتنا پیارا ہے کہ سب دیکھتے ہی من خوش ہو جاتا ہے دوستو شملہ کے موسم کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کب دھوپ لگ جائے اور کب پھر اس دھند بھری آندھیوں میں پھر سے سارا شہر ٹوپ جائے یہ جو شہر ہے یہ جو ستان ہے یہاں سے آپ شملہ اور شملہ کے چاروں کے درشیوں کو یہاں سے مجھے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کا جو نجارہ ہے بھائی ہر وقت رومانٹک سا یہاں نجارہ رہتا ہے جب آپ یہاں آجاتے تو کوئی پوڑے بچے سب یہاں پہ موج مستی کرتے ہیں اور اپنی مستی میں گھومتے ہیں اور یہ خوبصورت بادیاں آپ کو یہاں پہ کچھ دیر نہیں صدا کے لیے رہنے کے لیے امنترت کرتی ہے زہاں میدانی لاکوں میں آج کل بہت زیادہ گرمی ہے امس ہے وہاں یہاں کی ہوا بلکل شد اور تھنڈی ہے جس سے من اور بھی تر تاجہ ہو جاتا ہے دیکھئے کتنے شانتی پون اور مجھے دار یہ جگہ ہے زب کبھی بھی شملہ کا موسم صاف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سیلانی لوگ یا جو یہاں کے ستھانی لوگ ہیں وہ ٹہلنے کے لیے یہاں پہ آپ کو رزبے مل ہی جائیں یہ بھائی اور یہاں سے جو دریشے رہتا ہے نا وہ مجھے دار رہتا ہے سامنے تو کوئی گھڑ سواری آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کی اور یہ ہے ہمارے انکل چینے والے یہاں پہ بہت پرانے آپ نے بہت ساری فلموں میں بھی دیکھا ہوگا ان کو بہت پرسید انکل ہے اور آئے ہیں آپ کبھی بھی تو یہاں سے جو نمکین یہ بھریے کپیاں سی لیں اور مجھے سے چلتے چلتے کھائیں اور گھڑ سواری کا تو یہاں پہ مجھا ہی کچھ اور ہے بھائی دیکھو کیا سندر سندر گھوڑے ہیں گھوڑی ہیں یہاں پہ اور یہاں سے آپ گھڑ سواری کر سکتے ہیں دیکھو جتنے بھی یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ گھڑ سواری کرنا نہیں بھولتے اور یہاں کی گھڑ سواری کا ایک لگ سے مجھا ہے جناب آج ہم آپ کو لے جائیں گے اب ایک ایسے استان پہ جو شملہ کے دل میں بسا ہے لکڑ بجار ہاں یہاں کی گلیوں میں کھو جانے کا مزا ہی کچھ اور ہے تو چلتے ہیں لکڑ بجار کی اور یہاں سے لکڑ بجار شروع ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بیوین پرکار کے استانیے کلا اور ہستشل اتباد ملتے ہیں یہاں کے وستر اور اور اب بھوشن آپ کے من کو مہ لیں گے لکڑ بجار میں ہاتھی ڈیجائن کے لکڑی کی کام کی دکانوں کا دریشے بھی بہت آ کر شک رہتا ہے یہاں کے ستھانیے کاریگر اپنی کلا کے مادھیم سے ان پرمپراؤں کو آگے بڑھاتے ہیں اور خوبصورت سامان آپ کو یہاں پر لکڑی کا ملے گا جنہیں آپ خرید کر اپنے مطر دوستوں کو گفٹ کے روپ میں بھی لے جا سکتے ہیں اور گھروں میں سجاوٹ کے روپ میں بھی لے جا سکتے ہیں ہاں اس بجار کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو تیبتی مارکٹ کا بھی اثر دیکھتا ہے یہاں تیبتی وستر گہنے اور شلپ کے اتفاد بہت اچھے ملتے ہیں زینے خرید کر آپ اپنی سندر شلی کو اور پریچی طور بہت ہی اکرشک بنا سکتے ہیں بھئی کسی بھی ستھانے بجار کی یاترہ تب تک دھوری رہتی ہے بھئی جب تک ہم یہاں کے ستھانے کھات دے اور یہاں کے سواد بھرے منجروں کا مجانہ لے یہاں کے ریسٹران یہاں کے ہوتیل اور یہاں جو بہا سٹریٹ پھوڈ جو ملتا ہے اس کا مجانہ لے تو ہمارے لکربجار میں بہت اچھے سٹریٹ پھوڈ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ چھولے وڈورے آپ چارٹ اور ٹروٹ چارٹ بہت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ یہاں مجھے سے سٹریٹ پہ باہر سائیڈ میں بیٹھ کے مجھے سے اس کا اندر لے سکتے ہیں اور دور دور کی وادیاں یہاں سے دیکھتے ہی بنتی ہے بھائی بہت یہاں پہ آپ کو بینچیز پہ آرام کرتے ہو لوگ ملیں گے سکون بھری یہاں کی جندگی رہتی ہے ایسا نہیں لگتا کہ بہت یہاں کے لوگ کوئی دوڑ بھاگ میں جیتے ہوں گے یہاں کے لوگ بڑے مست اور سوست اور آپ کو ہمیشہ چارمین نظر آئیں گے شملا ویسے تو سارا ہی بڑا ہیپننگ ہے سارے ہی یہاں کی گلیاں گلیاں بہت مجھے دار ہیں یہاں پہ آپ کو ٹوریسٹ ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے ستھانیاں لوگ تو آئیں گے آئیں لیکن شملا کا ریز اور لکڑ بزار بہت زیادہ ہیپننگ ہے یہاں پہ آپ کو شملا کی جھلک دیکھ جائے گی یہاں سے چاروں طرف کا جو نجارہ ہے شملا سے جو دور دور کی پہاڑی کشیتر ہے یا جو ویلیز ہے وہ یہاں سے دیکھتی ہے اور اب میں یہاں سے نیچے کی طرف یہ جو آگے گیا یہ روڈ سنجولی کی طرف چلا گیا اور اپنے سنوڈن ہسپیٹل کی طرف چلا گیا اور میں جاؤں گا یہاں سے اوکلینڈ ٹانل کی اور یہ جو گلیاں ہیں بلکل سیدھے اوکلینڈ ٹانل پہنچاتی ہے اور یہاں آج چھپٹی کا دن ہے تو بھی دیکھو کتنی چیل قدمی ہے بے حج چیل قدمی رہتی ہے اور لوگ اپنا دن کا کام گھر پہ پورا کرنے کے پچات تھوڑا اپنا سامان لینے یا ٹہلنے کے بہانے اپنی فیملی کے ساتھ جرور نکلتے ہیں اور یہ دیکھو یار دور دور کا جو پہاڑوں کا نجارہ ہے نا دیکھتی بنتا آپ کو پھرکا فریش کر دے گا جب آپ شملا میں آئیں تو ان ستھان پہ کھڑے ہو کے دور پہاڑوں کا مجھا لے اوپر بادل اور نیچے دیکھیں آپ شملا کی کچھ کچھ گلیاں بہت ہی مجھے دار ہوں ہم چھوڑا ہے شملا کو اور ریز کو اتنا دور آگے اور یہاں سے جو چاروں طرف کا نجارہ ہے یہ میں بلکل اوکلینڈ ٹانل کے اوپر ہوں اور اوکلینڈ ٹانل پہ بہت زیادہ چہل قدمی رہتی ہے یہاں بس ٹاپیز بن گیا ہے اور سامنے جو آئی جی ایم سی کا یہ بھون آپ کو نجر آ رہا ہے تو یہ ایسا ایسا تو بھائی میں پہنچ گیا ہوں واپس اب شملا ریز سے آفلینڈ ٹانل کے پاس اور اب ہی میں جا رہا ہوں لکڑ بجار سے آگے سنجولی کی طرف آپ کو آج کا بلوگ کیسا لگا اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یدی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور ملتے ہیں آپ سے اب اگلے کسی الگ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا کھیال رکھیں بست رہے سواست رہے تھینکیو ڈھنی آباد